بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پنجاب میں وزیراعلا کے دوبارہ انتخاب یا دوبارہ گنتی کے حوالے سے جو عدالتی کاروائی چلی اس کا خلاصہ اگر ہم بیان کر سکیں تو وہ یہ ہے کہ ایک رات پہلے عمران خان نے یہ کہا کہ سٹے آرڈر دو اور اگلے دن وہ سٹے آرڈر عمران خان کو مل گیا اور اس سٹے آرڈر لینے کی پیچھے کی وجوہات کیا ہے وہ جو ہاتھ ظاہر ہے کہ وہ سترہ جولائی کو جو زبین انتخابات ہونے ہیں اس کے لیے ایک سکیم بنائی گئی ہے اور سکیم میں کئی لوگ سہولتگاری بھی کریں گے تو اس سکیم کی وجہ سے یہ ضروری تھا کہ یہ جو ہائی کورڈ کا حکم ہے اسے معتل کیا جائے اس پر سٹے آرڈر دیا جائے وہ سٹے آرڈر ہو گیا اور اب وہ سکیم کیا ہے لیکن اس سے پہلے میں یہ ارز کر دوں کہ لاہور ہائی کورڈ نے جو فیصلہ دیا تھا وہ رولز کے این مطابق تھا یعنی منحرف ارکان کے بورٹ چونکہ کاؤنٹ ہونے سے ان کی جو گھنٹی تھی وہ منصوف کر دی گئی اس لیے حمزہ شہباز کے پاس سادہ اکثریت نہیں رہی چنانچہ جو رولز ہے وہ یہی تھے کہ ایک ورتبہ پھر گھنٹی ہو اور اس گھنٹی میں بھی اگر کوئی سادہ اکثریت نہ لے سکے تو پھر دوسری گھنٹی میں حاضر ارکان کی تعداد میں سے جس کو اکثریت مل جائے وہ جیت جائے گا اور یہی قانون موجود ہے اور یہی قانون دوسری ملکوں میں بھی لاغو ہے لیکن اس فیصلے کو ختم کر دیا گیا جبکہ جو پلی لی گئی تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے ارکان حج کرنے گئے ہوئے اب اندازہ کیجئے کہ پی ٹی آئی کا آدمی حج کر سکتا ہے وہ حج کرنے نہیں گئے تھے بلکہ ان میں سے چھ سات ایسے تھے جنہوں نے پنجاب اسمبلی کے دوبارہ گھنٹی کے اجلاس میں غیر حاضر رہنے کا فیصلہ کیا تھا اس کے لیے انہوں نے کسی نے باہر جانے کی درخواست بھیجوا دی کسی نے حج پر جانے کی درخواست بھیجوا دی اس طرح کے باتی تھی اور پی ٹی آئی کو خطرہ تھا کہ یہ سات اٹھا ارکان جب کم ہو گئے ہیں تو یہ حمزہ کی دوبارہ گھنٹی میں جو لیڈ ہے وہ دس بارہ سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے اور اس بات نے عمران خان کی نیند حرام کر دی تھی یہ اگر ہو جاتا تو یہ بہران بھی نہ پیدا ہوتا ہے یہ مسئلہ چلتا رہتا ہے لیکن اب وہ ایک نئے بہران کی بنیاد اس طرح رکھی گئی ہے کہ ستنہ جولائی کے انتخابات کے لیے جو عمران خان نے تیاری کی ہے اس کے دو حصے ہیں ایک یہ ہے کہ آپ نے پچھلے ہفتے ایک چھوٹی سی حفر پڑھی ہوگی اور اس کو نظر انداز کر دیا ہوگا بہت سارے لوگوں نے اس کا نظر انداز کر دیا کہ ٹائگر فورس منظم کی جا رہی ہے اس ٹائگر فورس میں کوشش کی جا رہی ہے مجھے نہیں پتا یہ کوشش کی ستہ کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے یا پنجاب گورنمنٹ یا وفاقی گورنمنٹ نے اس پر نظر رکھی ہوئی ہے یا نہیں اور اگر نظر رکھی بھی ہوگی تو کیا ہوگا یہ اس کے حق میں پھر کوئی آرڈر لے آئیں گے تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو ریٹائرڈ نفری ہے بڑی تعداد میں دستیاب ہے اس کو ٹائگر فورس میں کھپایا جائے اور اس کے لئے مراہد خان نے بھاری فنڈنگ رکھی ہے ایک تو یہ ٹائگر فورس ہوگی جو سترہ جولائی کے انتخابات میں فسادات کرائے گی انہیں خونی انتخابات میں بدلے گی اور دھاندلی کی کوشش کرے گی کیونکہ ان کو جو ہر طرف سے رپورٹیں دی گئی ہیں ان کے ہمدردوں کی طرف سے بھی ان کے غیر جانتدار صحافیوں کی طرف سے بھی مختلف صوبائی حلقوں میں جو مقامی اخبار رویس ہوتے ہیں نمیندے جن کو کہتے ہیں جو اپنے اپنے شہر کی اپنے اپنے حلقے کی کافی تفصیل سے اس کا علم رکھتے ہیں ان سے بھی یہ رپورٹیں ملی ہیں وہ یہی ہیں کہ تحریک انصاف زمنی انتخابات ہار جائے گی اور یہ بیس سیٹوں کے جو بڑی اکثریت ہے چودہ پندرہ سے زیادہ سیٹیں جو ہیں وہ مسلم لیگ نون لے جائے گی اور پی ٹی آئی کے جیتنے کے مکانات جو ہیں وہ چند سیٹوں پر ہیں اور وہ بھی کوئی بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے سوائے ایک سیٹ کے اور وہ بھی لاہور کے سیٹ ہے اس کے علاوہ باقی پنجاب میں دستو ازاد امیدوار ہے جہاں پی ٹی آئی کا بولڈ روپرین کا ہے ہی نہیں اگر ہے تو اتنا معمولی ہے کہ وہ کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا تو باقی جو دس سیٹیں ہیں ان میں زیادہ تر سیٹیں وہ تھی جہاں مسلم لیگ جیتی تھی کم سے کم چھ سیٹیں ایسی تھی جہاں مسلم لیگ جیتی تھی لیکن اور آت کو فیض رسانے کے سبب جو آرٹی سسٹم موتل ہوا تھا بند ہوا تھا اس کی نتیجے میں وہاں پی ٹی آئی کو جتوا دیا گیا تو ممکن نہیں ہے کہ وہاں پی ٹی آئی جیت جائے اور اگرچہ پی ٹی آئی یہ امید کر رہی ہے اور اس کے جو ہامی ٹی وی اور میڈیا پر جو لوگ بیٹھے ہیں اخباروں میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی نے عوام کی چیخیں نکلوا دی ہیں اور پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ لوگوں کی سکت سے باہر ہے اور بیلوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہے تو اس وجہ سے مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک کم ہو جائے گا اور وہ پی ٹی آئی کو جا پڑے گا یہ ان کی خوش فہمی ہے اس لیے کہ عوام میں اس وقت مسلم لیگ نون کی گوڈ ویل مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کے بارے میں اچھے خیالات نہیں ہیں وہ ان کو پوس رہے ہیں ان کو برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں لیکن ابھی پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوئے کچھ زیادہ سال چھ مہینے بھی نہیں گزرے ہیں تین مہینے گزرے ہیں تو ہر ایک آدمی کو اچھی طرح پتا ہے کہ یہ جو کچھ بربادی ہوئی ہے یہ پی ٹی آئی کی وجہ سے ہوئی ہے مسلم لیگ کا موجودہ حکومت کا قصور یہ ہے کہ وہ اس ملبے کے ڈھیر کو سیدھا کرنے میں ناکام رہی ہے ابھی تک تو ملبے کے ڈھیر کو سیدھا کرنے میں ناکامی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ پی ٹی آئی کے بورٹیں ہاں اگر سال دو سال کا عرصہ بیج جائے تو پھر بہت سارے لوگوں کے دل سے بہت ساری باتیں نگل جاتی ہیں وہ تاثر وہ امپیکٹ جو تازہ تازہ ہوتا ہے وہ نہیں رہتا تو اس لیے پی ٹی آئی کے یہ تو خیال بالکل خیال خام ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کی تحادی حکومت نے جس طرح پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی ہیں یہ جس طرح روڈ شیڈنگ بڑھی ہے اس کی وجہ سے وہ پی ٹی آئی کے امیدواروں کو بورٹ دے دیں گے اس لیے یہ بائیس جلائی تک کی ڈیٹ رکھی گی تاکہ پی ٹی آئی ان سیٹوں کو جیت جائے اور پھر اس کے بعد نئے سرے سے جو خصوصی سیٹیں ہیں ان کا کوٹا بھی بڑھ جائے گا یا اتنا ہی رہے گا جو بھی ہے اور اس کے علاوہ ایک لہم اطلاع یہ بھی ہے عمران خان نے ڈیڑھ ارب روپے کی منظوری دی ہے ان چار ارکان کو خریدنے کے لیے جو آزاد ہیں ان میں سے تین آزاد ہے اور ایک ایک پارٹی کا ہے تو ان چار ارکان کو خریدنے کے لیے ڈیڑھ ارب یعنی کے فیق تیس سے پینتیس کروڑ یا اس سے بھی زیادہ رقم رکھی گئی ہے تاکہ یہ زیمدی انتخابات میں کوئی نوندہ سیٹیں جیت جائیں گے اور پھر یہ چار ارکان بھی خرید لیں گے تو پھر اس طرح امیر ملا کر ہماری ایک دو سیٹوں کی اکثریت ہو جائے گی یہ ہے ان کا پلان یہ جو خریداری والا معاملہ ہے اس پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے اور حکومت کے علم میں یہ بات ہوگی کیونکہ اگر یہ صحافیوں تک بات پہنچ گئی ہے عمران خان نے ڈیڑ ارب روپے کی منظوری دی ہے اور یہ کہاں سے منظوری دی آپ جانتے ہیں کہ اس نے ساڑھے تین سال میں جو اندہ دھند کرپشن کی ہے بلکہ میں تو اسے کہا کرتا ہوں کہ جس طرح رات دن انہوں نے کرپشن کی اسے موصلہ دھار کرپشن کا نام دینا چاہیے ایک تازہ سکینڈل آپ نے سن لیا ہوگا کہ لاہور میں جو فیروسس انٹرنیشنل ہوتر ہے مال پر اس کی اس کے صرف پلار کی قیمت چودہ ارب روپے ہے اور ہوتر کے جو کنسٹرکشن ہے اور جو اس کی نام کی ویلیو ہے جو اس کی ریپیٹیشن کی ویلیو ہوتی ہے وہ اس ساری میٹ بلا کر یہ ہوتر کسی بھی قیمت پر بیس ارب روپے سے کم کا نہیں ہے اور عمران خان نے اسے ایک پارٹی کے ہاتھ بیچا ایک ارب اسی گروڑ میں تو ظاہرے پارٹی کو اٹھارہ ارب روپے کا انیس ارب روپے کا فیدہ ہوا تو اس میں سے اگر اس نے عمران خان کو پانچ ارب روپے کی رشد بھی دے دی ہو کمیشن دے دی ہو رشد دے دی ہو جسے کیک بیک کہتے ہیں تو پھر بھی ان کو پندرہ ارب کا منافع ہوا یہ پانچ ارب تو عمران خان نے ایک سودے میں کمائے تو جس کی کمائی ہر روز کرولوں اور عربوں میں ہوتی ہو تو اس کیلئے چار ارکان خریداری کے لیے ڈیڑھ ارب روپے کی رقم رکھنا کوئی بڑی بات نہیں تو حکومت کے علم میں بھی یہ بات لازمن ہوگی جب ہمارے علم میں ہے تو حکومت کے علم میں بھی ہوگی حکومت اس کا بندوبست کیسے کرتی ہے اس کو کیسے روکتی ہے یہ بھی دیکھنی کی بات ہے اور یہ یہ ٹائگر فورس بات ہے یہ بڑی خطرناک ہے اس کی طرف پرسوں ہی فواد چودری نے ایک اشارہ دیا بلکہ میرے حال میں پرسوں نہیں یہ کل کا ٹی وی بلگرام تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ ہماری پارٹی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور اس صورت میں پھر مضاہمت ہوگی اور لوگ ہتھیار اٹھائیں گے وہ انتظار کرے گا کہ ملکی جو مینسٹریم پارٹی ہے وہ اس کو اتنا دیوار سے لگا دیا جائے کہ وہ آگے سے مسلح تو یہ اسی مضاہمت کا جو ٹریلر ہے یہ سترہ جولائی کے الیکشن میں پی ٹی آئی سے لانے کا ارادہ رکھتی ہے فائرنگ توڑ پھور پولنگ سٹیشن پر حملہ بیلٹ بکس ضائع کرنے کی جو کے جو ہتھکنڈے وہ سب ہتھکنڈے اختیار کیے جائیں گے تاکہ یا تو الیکشن جیت لیے جائیں یا الیکشن جو ہے وہ متنازع بنا دی جائے بلکہ پولنگ بھی ان پر رک جائے اور یہ بی بائیس جلائی کی تاریخ لے کر انہوں نے اس حوالے سے ایک بڑی کامیابی اپنی دانست میں حاصل کی ہے اور لیکن اس کا نقصان کیا ہوا ہے پی ٹی آئی کو پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے حمزہ کی حکومت قانونی طور پر تسلیم کر لیے عمران خان کی جو کوشش تھی وہ یہ تھی کہ ایک تو الیکشن آگے کر دیا جائیں اور دوسرے یہ ہے کہ اس دوران حمزہ شہباز کی حکومت برطرف کر کے کوئی نگران حکومت رکھی جائے اور نگران حکومت ایسی ہو جس کی کمپوزیشن میں ہمارا مشورہ ہماری انپوٹ بھی شامل ہو یعنی پی ٹی آئی کی مرضی سے وہ نگران حکومت رکھی جائے جو کہ جس کی آئین میں گنجائش نہیں ہے کیونکہ آئین کے تحت جو زمنی انتخابات ہوتے ہیں وہ حکومت وقت کے تحت ہی ہوتے ہیں اگرچہ ان کو الیکشن کمیشن کراتا ہے لیکن جو اوپر حکومت ہوتی ہے وہ جو امن امان کی جس نے سارے ذمہ داریاں دا کرنی ہوتی ہیں وہ وہی ہوتی ہے جو برسلے اقتدار ہوتی ہے اس کو ختم کر کے نگران حکومت کا نگران حکومت بنانے کا کوئی تصور نہیں ہے نگران حکومت صرف اسی وقت بنتی ہے جب عام انتخابات ہونے ہوں چنانچہ یہ اس طرح کا حکم جاری کرنا تو ظاہر ہے بہت مشکل تھا اور اس پر اتنا زیادہ شور مچنا تھا کہ جو ساکھ تھی وہ بھی ختم ہو جانی تھی جو رہی صحیح ساکھ ہے تو اس لیے یہ تو عمران خان کو اس مقصد میں کامیابی نہیں ہوئی لیکن وہ انتخابی تاریخ کو بائیس تک لے جانے میں کامیاب رہا اس کا زمنی فائدہ ان لوگوں کو یہ ہوا کہ اگر یہ جمعہ کو الیکشن ہو جاتے جس طرح کے ہائی کورٹ نے کہا تھا یا جس طرح کے سپریم کورٹ میں ایک چجویز زیرے باہث آئی تھی کہ تین دن کے بعد ہو جائیں جس میں اس دوران حمدہ وزیرالہ نہ رہیں بلکہ گورنر صاحب جو ہیں وہ حکومت کے فرائض چلائیں تو اس صورت میں پی ٹی آئی کو شکست ہونی تھی جس کی وجہ سے اس کا مراد ڈاؤن ہونا تھا سے عمران خان کو بچا لیا گیا یہ عمران خان کو دوسرا فائدہ ہوا لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر الیکشن کمیشن اور گورنمنٹ پاکستان اور پنجاب گورنمنٹ یہ سارے ادارے مل کر امن و امان کی صورتحال کو یقین نہیں بنا لیں جو کہ بنائی جا سکتی ہے کیونکہ انٹیلیجرز کے ذریعے ان لوگوں پر ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے جو ایک دن پہلے فساد کھڑا کرنے کا پلان کر رہے ہوں گے اور ظہر ہے وہ ہر علاقے کے اندر ہی موجود ہوں گے کہیں کسی دوسرے پختورخواہ میں تو چھپے ہوئے نہیں ہوں گے کہ اس دن وہ چل کر ٹرکوں پر بسوں پر پاروں پر ہوائی جہاز پر بیٹھ کر لاہور آئیں گے یا جلوی پجاب جائیں گے وہ اپنے اپنے حلقے میں پہلے دو تین دن پہلے ہی وہاں اڈوں پر پہنچ چکے ہوں گے یہ ٹائگر فورس کے جو لوجوان ہیں جو جس کی تشکیل اب تیزی سے جاری ہے تو انٹیلیجنس روورس کی بنیاد پر ان سب لوگوں پر لذر رکھی جائے تو یہ انتخابات پور امن بنانا یقینی ہو سکتا ہے اور اگر یہ پور امن ہو گئے تو پھر پی ٹی آئی کا ٹائگر فورس کے ذریعے اس الیکشن کو ہائی جیک کرنے کا پلان وہ بھی نکام ہو جائے گا وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا اور اس طرح پی ٹی آئی پھر وہ دیکھتی رہ جائے گے اور مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی اس گھنونی شادش کے تحت جس کا مقصد ملک کی تباہی ہے ظاہر ہے اگر آپ انتخابات کو زمینی انتخابات کو اتنا زیادہ خونی بنا دیتے ہیں کہ ہر پولنگ اسٹیشن پر لاشے گر رہی ہو فائرنگ ہو رہی ہو آگ لگ رہی ہو چیزوں کو جلایا جا رہا ہو گھراؤ کیا جا رہا ہو پتھراؤ کیا جا رہا ہو تو اس کی نتیجہ بھی جو ملکی سالمیت ہے وہ اس کو شدید خطرہ لاحق ہو جائے گا اور اس کے بعد کوئی بھی نتیجہ پاکستان کے سامنے ایسا آ سکتا ہے جو نہیں آنا چاہیے بہت ہی منفی قسم کا اثر پاکستان پر مرتب ہوگا اور ملویہ جو ہے پہلے ہی وہ اس کا ملویہ کا ڈھیر ہے تو اس ملویہ کے ڈھیر کو سیدھا کرنے کی جو کوشش ہو رہی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور پاکستان کی محشت مزید تباہی کی طرف جائے گی اور بیلونی ملکوں سے جو امداد ملنے کی یا حوصلہ افضائی کے امکانات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے چنانچہ اس وقت اس بحث میں پڑھنے کے بجائے کہ سپریم کورڈ نے کیوں فیصلہ دیا اور ہائی کورڈ کا فیصلہ کیوں محتل کیا گیا اور عمران خان کو کیا فیدہ ہوا اور عمران خان کو کیا نقصان ہوا اور پی ٹی آئی نے کس طرح اپنی ساخراب کی یہ اپیل لے جا کر اس بحث میں پڑھنے کے بجائے سترہ جولائی سے پہلے تین چار دن خصوصی الٹ رکھا جائے اور سراغ لگا جائے کہ ٹائگر فورس کے لوگ کہاں کہاں نظر آ رہے ہیں کہاں کہاں غیرممولی سرگرمی ہے پی ٹی آئی کی دفاتر پر نظر رکھی جائے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے گھر پر شدد کی مٹی سے اٹھا ہے نفرت اور گالیوں کی مٹی سے اٹھا ہے تخریب کاری اور منفی ذہنیت کی بنیاد پر یہ خمیر بنا ہے تو ان لوگوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے آپ پی ٹی آئی میں دیکھ لیں جتنے بھی آپ کو لوگ ملیں گے وہ سب فساد فی سبیل اللہ نوہذبی اللہ میں کہہ رہا ہوں کہ فساد کے لیے آمادہ تجار اور بیتاب نظر آتے ہیں یہ فساد انہوں نے پچیس مئی کے لانگ مارش میں بھی کرنے کا پورا پروگرام بنایا تھا لیکن وہ ناکام ہوا تو اس طرح ان کی یہ کوشش بھی ناکام ہوگی لیکن صرف یہ کہہ دینے سے تسلی نہیں ہو جاتی کہ کوشش ناکام ہوگی حکومت کو خصوصی نظر رکھنے کی ضرورت ہے اور یہ بات بھی حیرت انگیز ہے کہ پی ٹی آئی کا ہر جرم جو ہے وہ اس پر آمن نہ صدق نہ کہہ دیا جاتا ہے اس کی ہر اپیل جو ہے وہ مان لی جاتی ہے اس کے خلاف کوئی اٹھے تو اس کی درخواست ہی مسترد کر دی جاتی ہے آپ دیکھئے انہوں نے اسلامباد میں درختوں کو آگ لگائی دو سو سے زیادہ تین سو سے زیادہ درخت جلائے گئے اگر یہ درخت پانچ کی تعداد میں بھی صرف پانچ درخت کسی اور پارٹی نے جلائے ہوتے تو اسے اب تک سزا بھی مل چکی ہوتی لیکن اس اسلامباد میں جو واقعہ پیش آئے اس پر ایجنسیوں نے اپنی رپورٹیں بنا کر پیش بھی کر دیں لیکن اس کے بعد سے خاموشی تاریخ ہے سناتہ تاریخ ہے کہیں کسی جگہ پر ذکر تک نہیں ہے اور خود حکومت جو ہے اس کے اندر اتنی جورت نہیں ہے کہ وہ یہ بیان دے سکے کہ جناب جو ایجنسیوں سے اپنی رپورٹیں بنوائی تھی کہ اس پچیس مئی کو اسلامباد میں لاقانونیت کا تو ناظرین اسی پر میں پروگرام ختم کرتا ہوں انشاءاللہ اگلے بلاگ بھی بلاقات ہوگی تب تک کیلئے خدا حافظ